نیبر اگر انڈیا کی بات کریں ان کی سٹاک مارکٹ ریٹرنز جن سے وہ پوائنٹ دن با دن بھار رہے ہیں چینہ کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے یو ایس کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے لیکن مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ انڈیا اس وقت ابرتیوئی ایک سپر پاور مان رہا ہے چینہ کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے جسے ہم ورڈ میں اس وقت ایک سپر پاور مانتے ہیں ایکانومی کے لحاظ سے امریکہ کے بعد چینہ دوسری بڑی سپر پاور ہے لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ اس نے چینہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ سوچ رہے ہیں ان کے حکمران اپنا بھی سوچ رہے ہوں گے میں نہیں یہ کہتا لیکن وہ ملک کا بھی ساتھ سوچ رہے ہیں ان کو یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھتے میں اپنے ایشیا میں ہم نے اپنا نام پیدا کرنا ہے بان چکا ہے لیکن میں جو کمپیرسن کر رہا ہوں لیکن پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو اس سے کوئی قرض نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مننا ہم پاکستان سے دوری اچھے ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں ہم پاکستان سے دوری اچھے ہیں یہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے اپنی اجناس ہیں چینی ہے گندہ میں یہ ہم باہر بھی دیتے ہیں ایزر قلت ہو جاتی ہے پھر باہر سے مگو آتے ہیں اب یہ ابھی میں اس دن پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ دوبارے کیلا ہمارا COMPARR atoms ہم سے پڑھ میں سرلنگ ہم سے اوپر ہے اس نے ریسنٹاو چینیakah較 کیا ہے میں دوستوں میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں جو ادھر کشمیر ہے نا وہ ہمارے کشمیر سے ڈیرچ ہے ان کی جب پوٹی جو ویڈیو آتی ہیں نا وہ ہم سے زیادہ ڈویلپ ہے نیوز پڑی آتی رہتی ہیں چھوٹی بات نہیں ہے چھوٹی بات نہیں ہے بلکل وہ ڈویلپ ہے تو وہاں پہ ہے لیکن یہ والے کشمیر کا کیا حال ہے اس کشمیر کو چھوٹے ہمارے اپنے پاکستان کے ہمیں امریکہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے ہم نے ہر اپنے ہمسائے کے ساتھ ایک بندے کے ہے چھوٹو چیزیں ہیں امریکہ کے پیچھے لکے ہم نے ایران افغانستان کے ساتھ جونسہ تلقہ تو خراب کیے لیکن چاینہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر ہیں ہم امریکہ کے پیچھے لکے چائنہ کے ساتھ کیوں نہیں تلوکات چینا کے ساتھ ہمارے ریلیشن اس لیے یہ بہتر ہے کہ چینہ کو مفاد ہے ہم سے چینہ کو گوائدر پر نظر ہے چینے ہر یہ نظر نہیں ہے انڈیا کے پاس اپنے بڑے سورسیز ہیں ٹھیک ہے اس لیے چینہ کو ہم سے مطلب ہے معاملات ہیں چینہ اس لیے ہمارے ساتھ وہ سائٹ ہے ٹھیک تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی ابھی خبر کے مطابق انڈیا کے سٹارک مارکٹ ریٹنز جو ان سے ہیں الیون پرسنٹ سے انکریز ہو چکے ہیں جو کہ اس ٹیم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اگر بات کریں ہم چائنہ کی اگر بات کریں یو ایس کی اگر بات کریں ہم جرمنی کی تو ان سے بھی زیادہ اس ٹیم انڈیا کے ریٹنز ہو چکے ہیں پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ یہ سٹارک مارکٹ ریٹنز کہیں نہ کہیں ڈیریکٹ لی جا کے لنک کرتے ہیں فورن انویسمنٹ سے سکیورٹی کے حوالے سے جو انویسٹر کو سکیورٹی پروائیڈ کی جاتی ہے ان چیزوں کے حوالے سے کہیں نہ کہیں لنک کرتے ہیں پاکستان کی بات کریں آج نو ڈوٹ ہمارا کمپیریزن ان کے ساتھ نہیں بنتا کیا ہمیں آج بھی ان سے سیکھ لینا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے اس پر پاکستان کی پبلک کیا اپینین دیتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام محمد عظیم آپ کا نام محمد علی کیا کرتے ہیں آپ میں پھر تو بڑا اچھا لگے گا آپ سے بات کر کے تھوڑا سا ہیسٹری کے حوالے سے بھی بات کریں گے خاص طور پر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکانومی کے حوالے سے سٹاک مارکٹ کے حوالے سے فارن انویسمنٹ کے حوالے سے آج خبر یہ آ رہی ہے کہ انڈیا نے سٹاک مارکٹ مارکٹ ریٹرن میں چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ یو ایس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جرمنی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یعنی کہ بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں ایون چائنہ کا تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں جو انسا ہے وہ ایکانومی وائز جو انسا ہے وہ سپر پاور بن چکا ہے اس کو سٹاک مارکٹ ریٹرن میں پیچھے چھوڑ دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں انڈیا اور پاکستان ایک ہی دن دونوں آزاد ہوئے تھے لیکن مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ انڈیا اس وقت ابرتی ہوئی ایک سپر پاور بن رہا ہے چینہ کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا جسے ہم ورڈ میں اس وقت ایک سپر پاور مانتے ہیں ایکانومی کے لحاظ سے امریکہ کے بعد چینہ دوسری بڑی سپر پاور ہے لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ اس نے چینہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سٹارک مارکٹ میں نہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ارزرو کے حوالے سے جو ان کی ایکانومی ہے اس کے حوالے سے اس نے یوکے کو کل پیچھے چھوڑ دیا ہے اور کل انڈیا میں ان کے پرائیم نیسٹرن بڑا ہی اس چیز کو سیلیبریٹ کیا ہے یہ چیز دیکھ لیں اس کے بعد ان کا چاند مشن دیکھ لیں نا بچے بچوں نے چندریان تری جو ان کا اس کو دیکھ لیں اور وہ کامیہ مشن ہے کہ دنیا کو کوئی ملک ابھی تاکہ اس ایرے میں نہیں لینڈ کر سکتا سودھ پول میں لینڈ نہیں کر سکتا لیکن وہ سودھ پول میں لینڈ کی ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں ان کے جو سیاستدان ہیں وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اب اب ہمیں دیکھ لیں ہماری اس ٹھیک کو اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں کرپشن 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 کھیل رہے ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے لیکن ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا ہم بھی تو کبھی پولیٹیشن پہ الزام لگاتے ہیں کب یہ دیکھیں کہ وہ کہاں سے ان کی پبلک بھی جو انسی ہے وہ development کی طرف جاری اور گورنمنٹ بھی بھائی ہمارا comparison تو افغانستان سے نہیں بنتا ہمارا comparison تو بنگلہ دیش سے نہیں بنتا ہمارا comparison سر لنکہ سے نہیں بنتا افغانستان currency ہم سے اوپر ہے بنگلہ دیش currency ہم سے اوپر ہے literacy rate میں سر لنکہ ہم سے اوپر ہے جو اس نے recently default کی ہے وہ literacy rate میں آج بھی ہم سے اوپر ہے ہم کس کے ساتھ comparison کریں گے نا اپنا اس لیے ہم ایک قوم نہیں ہے ہم ملک نہیں ہے ہم ایک حجوم ہے ہم تماشا ہی ہیں ہم یہاں پہ تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ دو سیاسی پالٹی کے لوگ آپس میں لاتے ہیں تیسا بندہ کھڑا کے تماشا دیکھ رہے ہیں ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں اپنے ملکہ سوچنا چاہیے ہمیں اپنے سیاستدانوں سے سوال کرنا چاہیے ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہم کیسے ڈفال کے قریب پہنچ گئے ہیں ہمارے یہ بجلی کے بل جو ہیں یہ اتنے زیادہ کیسے آ رہے ہیں چینی دو سو روپے پہ آج ہے پٹرول کی کیا قیمت ہے چینی آج دو سو روپے پہ ہے نا چینی کیوں دو سو روپے پہ گئی چینی ہماری اپنی ہے ڈالر ڈالر پاکستان سے غیب ہے سمگلنگ ہو رہا ہے کہاں پہ جا رہا ہے ڈالر اپن مارکٹ میں تین سو بیس کے ها ہے آرمی تین آت آتے ہیں اور پورا ایک سیٹلیٹ سسٹم وہاں پہ جو مانیٹر کا رہا ہے ان ساری چیزوں کے لیکن پھر بھی ڈالر ڈیلی سمگل ہو رہا ہے سمگل ہو رہا ہے یہ لگانے افغان بارٹر سے سمگلہ ہو رہا ہے ایران بارٹر سمگل ہو رہا ہے پیٹرول سے آ رہا ہے ادھر سے جب پیٹرول ادھر آ رہا ہے تو ہماری اخانوم قاناکمی کو نقصان ہو رہا ہے ایک بات ادھر بھی آتی ہے ویسے تو ہم ابھی بات کریں گے فورن انویسمنٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ ہے کہ یہ جو سٹاک مارکٹ ہے سٹاک مارکٹ ریٹرنز ہے یہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں فورن انویسمنٹ پر فورن کمپنیز جو ان سی انویسمنٹ کریں لیکن ایران کی آپ نے بات کی ہے کہ پیٹرول آ رہا ہے ہم لیگل وے میں سمگلنگ کے بغیر لیگل وے میں کیوں نہیں لے لیتے ہم جو رشیہ پاس جاتے ہیں سعودیہ پاس جاتے ہیں تو ہم لے لیں تو کیا ہمارے ریلیشن بھی بہتر ہوں اور بہت سستہ ہمیں پڑے سر جو ہوتا ہے نا ہاتھ پھلانے والا جو کرزہ ہی ہوتا ہے جو مانگنے والا ہوتا ہے جس کو لے کے کھانے کی یاد ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے ہم کس کے غلام ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں اس وقت ہم کیسے اسے لے لیں پیٹرول نا ایران سے لے لیں ہمیں بجلی کے عوام کو رلیف دینا تھا نا تو ہم کیا کہہ رہے تھے ہم آئی ایم ایف سے پوچھیں گے وہ باپ لگتے ہیں ہمارا خود مختار ملک ہیں ایڈمی طاقت ہیں ایڈمی پاور نا جی ہم سپر پاور ہیں ایڈمی پاور نا ہم تو ہم اس سے پوچھ رہے جانا ہے کہ میں نے اپنی عوام کو رلیف دینا ہے تو آپ کی میر بانی مائی بابا ہمیں رلیف دینے دیں یہ ہے ہم نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے بہت سی چیزوں پر سائن کی ہوئے ہیں اچھا یہی وجہ نے اس لیے ہم ایران سے انڈیپینڈنٹ نہیں لے رہے یہ کیا وجہ ہے یہ وجہ یہی ہے کہ یہ سیاستان کھا گئے ہیں ہمیں اب ہم عوام جو ہے وہ پیس رہی ہے اور ابھی بھی عوام کا کیا ہے کہ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے وہ فلاں بندہ ہے کہ ہمیں رلیف دے گا وہ فلاں ویکار تو اسے ستر ستر سال بتہ بہتر سال ہو گئے ہیں ہم پہ حکومت کرتے ہوئے اب ہمیں عوام کو چینجن کے لیے کچھ سوچنا چاہیے لیکن اس میں یہ بھی پوائنٹ آتا ہے یہ بھی ایشو آتا ہے اگر ہیوت میں سے آپ جیسے کوئی پوزیٹیو مائنڈڈ لوگ اگر کوئی بات کرتے ہیں یا آگے چینج کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہو جاتا ہے اچھا فارن انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم نے انڈیا کی اگزیمپل لی کہ وہاں پہ جو سٹاک مارکٹ ریٹن بہت تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں چائنا کو بیجے چھوڑ دیا یو ایس کو بیجے چھوڑ دیا جپان کو بیچے چھوڑ دیا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ تو بڑی تداد میں فارن انویسٹر آ رہے ہیں کبھی ٹیسلا وہاں پہ آنے کی حبر آتی ہے کبھی وہاں پہ بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ وہاں پہ آتی ہیں اور یہاں پہ کلوز کر کے جا رہی ہیں ایکچلی پاکستان میں نا فارن انویسمنٹ ایک مزاق ہے اچھا وہ جب آتے ہیں نا وہ پاکستان کے نام سنتے ہیں پاکستان کے جب وہ سٹوڈینٹس ہیں ان کے کارنا میں دنیا میں سنتے ہیں فلان نے فلان یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا فلان بچے نے آئی ٹی کر لیا وہ جب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان جاتے ہیں لیکن جب وہ پاکستان آگی پاکستان سیاستو دانو سے بات کرتے ہیں ساری باتیں انہوں نہیں کرنا ہے سارا معاملہ انہوں نے کرنا ہے پرمیشن ادھر سے ملی ہے جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ سیاستو دان کہتے ہیں پہلے ہمارا سوچیں پھر ملکہ دیکھا جائے گا ملکہ کیا کریں نا اب میں ایک خبر پھڑ رہا تھا کہ پاکستان میں فائیو جی لانچ ہونے میں دس ماہ ابھی اور لگنے ہیں ہمارا یہ حال دیکھ لیں فارن انویسٹیمنٹ کا ہمارا یہ حال دیکھ لیں کہ ہم اپنے ملک میں فائف جی نہیں ابھی تک لانچ کروا سکے اس کے لئے بھی ہمیں دس من چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے ہمارے جو حکمران ہیں جو ہمارے سار پر بیٹھے ہیں ان کی نیگلیجنسی کی وجہ سے ہائف جی کی بات کریں دنیا تو سکس جی کی اب انڈیا والے تو سکس جی کی تیاری کر رہے ہیں انڈیا میں بجلی فری ہے تین ان کے شہروں میں بجلی فری ہے پانی فری ہے انٹرنیٹ فری ہے اتنا نہیں جتنی بات ہے یہ یا دو سو یونٹ تک فری ہے یا تین سو یونٹ تک راشن وغیرہ فری دیتے ہیں کومنز مین جو ہے جو عام آدمی ہے اس کا دو سو یونٹ ہی ہے اس کا سو یونٹ ہی ہے ادھر دو سو یونٹ والے کو کہہ رہے ہیں گلاد میں تین سو والے کو رلیف دیں چار سو والے کو رلیف دیں دو سو یونٹ کا کم از کم بیس پچیس ہزار کے رون بورٹ بیس ہزار کے رون بورٹ بھی لارہ رہا ہے ابھی سار جو آئی ہے میں ہم سے انہوں نے بات کی انہوں نے یہی کہنا کہ تین سو سے اوپر والے کو ریلیو دیں دو سو والے کو ہم دباہ لیں گے نا اس لیے جو ہے نا کامن مین کو ریلیو ملے گا تو یہ بڑا اچھا لاغ رہا ہے ٹیچر ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر ہم بات کرتے ہیں لیکن اب کیا سبجیکٹ کیا پڑھاتے مجھے یہ بتائیں کافی نالیج آپ کا لاغ رہا ہے مجھے بڑا اچھا میرا یہی سبجیکٹ ہے ہیسٹری یا پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس جو ہے نا میرا پردست ہوگا اچھا میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا دیکھیں اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے یہ کارلی ڈیویلپمنٹ کی اس میں وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے ایک میجر چیز ایک ارب چالیس کروڑ اب آتی ہے ہے وہاں پہ آپ نے بولا کہ بجلی فری ہے راشن دیا جاتا ہے یہ چیزیں ہیں ہم پچیس کروڑ چوبیس کروڑ کو نہیں سنبھال پا رہے اس کے اندر فرق آ رہے ہیں مینیج نہیں کر پا رہے وہ سوچ رہے ہیں ان کے حکمران اپنا بھی سوچ رہے ہوں گے میں نہیں یہ کہتا لیکن وہ ملک کا بھی ساتھ سوچ رہے ہیں نا ان کو یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھٹے میں اپنے ایشیا میں ہم نے اپنا نام پیدا کرنا ہے بہت بان چکا ہے لیکن میں اوورال جو کمپیرسن کر رہا ہوں لیکن پاکستان کے جو حکمران ہیں نا ان کو اس سے کوئی قرض نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ہمارا کچھ بننا چاہیے ہمارے آنے والوں کچھ بننا چاہیے عوام کی غیر ہے عوام نے نعرے پہلے بھی لگائیں یہ آگے بھی ہمارے نعرے لگائیں گے ہم ان کو لالی پاپ دے دیں گے الیکشن کے قریب جا کے دو تین لالی پاپ ہیں وہ بھی فکس ہیں ایک کشمیر کا کشمیر بنے گا پاکستان حالانکہ کشمیریوں سے جاتے ہیں ہم نے نہیں مننا ہم پاکستان سے دوری اچھے ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں ہم پاکستان سے دوری اچھے ہیں اور دوسرا ہمارا نعرہ یہ ہوتا ہے جو گلی میں ہم جن سے وہ اپنا سیرٹ الوالی یا گٹر بنا دیں گے گٹر بنوالی میری تختی لگ جائے مطلب میں نے پالٹی کام فلاں پالٹی کام میری تختی وہاں پہ لگ جائے جی بلے بلے ہو جائے اگر آپ پوچھا جائے پانچ سال بعد یا دس سال بعد پاکستان کو ایکانومی کے حوالے سے یا اوورال پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور دس سال بعد انڈیا کو ایکانومی کے حوالے سے کہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایکچولی نا اب میری بات کا کوئی بھی معنی نہ کریں ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنا کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے سر سیکھنے کی بات ہوں رہے ہمیں افغانستان سے سیکھ لینا چاہیے ہمیں ایران سے سیکھ لینا چاہیے افغانستان نے دیکھیں نا کل خبر آئی ہے کہ سپیشلی ڈاکٹر کی ٹو ہنڈرڈ دو سو رویہ انہوں نے فیس مقرر کر دیا پاکستان میں عام بی بی ایس نو سو رویہ لے رہے ہیں انہوں نے بولا ہے عام بی بی ایس جو ہے وہ پچاسر پہ لے گا آپ کے نظر سے بھی خبر گزری ہوگی تو ہم انڈیا کے ساتھ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چارٹر اف ایک اکنومک چاہیے لیکن میرا جو پرسنلی اپینین ہے اس بارے میں پاکستان میں اگلے دس سال کے لیے سیاست پر پبندی ہونی چاہیے سیاست ڈیموکریسی یعنی سیاست اور ڈیموکریسی کا بڑا لنک ہے تو اگر سیاست نہیں ہوگی جمہوریت کیسے ہوگی تو پھر کون پاکستان چلائے سیاست آنا وہ کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے اور وہ عوام سے اس وقت بہترین انتقام لے رہے ہیں پٹرول ساڑھے تین سو پہ کر کے ڈالر ساڑھے تین سو کر کے وہ عوام سے بہترین انتقام لے رہے ہیں مزید بڑھنے والا ہے مزید بڑھنا ہے میں نے ساڑھے تین سو کا فیگر اس لیے آپ کو دیا کہ یہی آنا ہے آگے پندرہوں کو پھر پیٹرل بڑھ رہا ہے جمہوریت جو ہے نا یہ اسلام کے بھی منافع یا شریعت کے بھی منافع یا دوسری طرف چل جائیں وہ جمہوریت کو نہیں مانتے ہیں ہاں پاکستان بنا کس نام سے تھا مصلاب پاکستان کا مطلب کیا جی لا الہ الا اللہ یعنی اسلامی کنٹری تھا تو اب وہاں پہ اسلامی سسٹم ہونا چاہیے شہری نظام ہونا چاہیے ہم وہ بھی نہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہاں جی بلک نہ بات میں کرتا ہوں نہ سٹڈی آف سسٹم جو ہے نا اردو میڈیام نا انگلیش میڈیام ہے ہمارے بچے انگلیش میڈیام میں داخل کروانے گا جائے گا سکول سے جو ہی پہنم بھائی رکھتا ہے وہ پنجابی باپ کے ساتھ بولنا شروع کرتے ہیں اس لیے ہم ترمیان میں ٹکے ہونا ہم آگے گئے ہیں نا ہم پیچھے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت صدارتی نظام کی بڑی اشار ضرورت ہے پاکستان صدارتی نظام آنا چاہیے ہمارا وہ خرچہ بڑے بچے گا کافی آتا خرچہ بچے گا کیونکہ گریم ملک ہے نا ٹھیک ہے یعنی اے کی بندے کے ہاتھ میں اے کی پرسنیلٹی کے ہاتھ میں سارا سسٹم آئے گا پاور آئے گی اور اس سے پوچھا بھی جائے گا ٹرکی کی طرح الیکٹ ہو کے وہ آگے آئے چار گورنر ہوں وزیراعلا ختم ہو جائیں کتنا خرچہ بچے گا آپ کی ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ یہ تو ایک پبلک کی اپنینین ہے آپ ایسے پلیٹیکل سائنٹیس کیا پلیٹیکل سائنس کے ٹیچر ایک اپنینین دے رہے ہیں پبلک کے طور پر اپنین دے رہے ہیں لیکن بہت سی ایسے کنٹریز ہیں ابھی ہم جیسے انڈیا کی بات کریں وہاں بھی ڈیموکریسی ہے اور کتنی بہتر طریقے سے سموتھ طریقے سے چل رہی ہے دو ٹنے اور ان کے پرائیم نیسٹر اس میں فیل ہو گئے ہیں اب ہمیں کچھ چینج کرنا چاہیے نا ہمیں اپنی عوام کے لیے اپنے ملک کے بہتری کے لیے ٹھیک ہوگی ہے ہمیں کچھ چینجنگ لانی چاہیے نا ہمیں کچھ اب تبدیل کرنا چاہیے تو اس کے تبدیل کا یہ ہے کہ اب وہ پورے ملک کی یوت کا ایک ہی نارا ہے اس وقت کے جوہنا صدارت نظام ملک میں آنا چاہیے ٹھیک ہے اور اب اس ایکسپیرمنٹ کو بھی کر لینا چاہیے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے میرے سے زیادہ جانتے ہیں لیکن پریزینشل فارم آف گورنمنٹ بھی رہی ہے مشرف صاحب بھی پریزینٹ رہے ہیں زیا الحق صاحب بھی پریزینٹ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ کو لگا ہے وہ کامیاب رہے ہیں ان کے دور میں جو ان سے بہتری کچھ رہی ہے جی ری سینٹلی چلے میرا مشرف صاحب سے بہت اختلاف ہے کیونکہ میں ڈکٹیٹر کو نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان پر حکمرانی کرے وہ کرنی بھی نہیں چاہیے اسے نا اسے حق نہیں ہے اس کی جو ڈیوٹیوں سے وہ کرنی چاہیے لیکن مشرف صاحب کا جو ذاتی صدا ان کا جو نظام ہے جو اکیلے انہوں نے ہینڈل کیا تھا وہ بڑا اچھا تھا لیکن جو ہی وہ سیاستانوں کے ہاتھ میں آئے ہیں نا وہ پھر کٹ پتلی بن گئے اور پھر وہ ہی اپنے فائدے کے لیے معاملات چلنے لگے ٹھیک ہو گیا اچھا لاس میں مجھے بتا دیں کوئی بھی کنٹری ہے آپ پلٹیکل سائنس کو بڑی ڈیپ لی دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کوئی بھی کنٹری ہے اپنے نیبر کے ساتھ ریلیشن خراب کر کے آگے بہتری کی طرف جا سکتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں اب اس طرف آج کے ہمارے جو کسی بھی ہمارے جو نیبر میں کسی کے ساتھ بھی ہماری نہیں بندی ہمارے ہر ایک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں وہ کس لیے خراب ہیں کیونکہ ہمیں امریکہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے ہم نے ہر اپنے ہمسائے کے ساتھ ایک بندے پیچھے لگے جسے ہم کرزا لے رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہم نے اپنے حلات خراب گئیوں میں ہیں hashrans امریکہ کے پیچھے لگے ہم نے ایران افغانستان کے ساتھ اہ جو حراب خراب کیے لیکن چائنہ کے ساتھ ہمارے لیشن بہتر ہیں ہم امریکہ کے پیچھے لگ کے چائنہ کے ساتھ کیوں ہی تعلقات چائنہ کے ساتھ ہمارے لیشن اس لیے یہ بہتر ہے کہ چائنہ کو血وں ٹھیک ہے چینہ کو پاپی نہیں ہے انڈیا کے لئے انڈیا کے پاس آپ نے بڑھے lidt ٹھیک ہے اس لیے چینہ کو ہم سے مطلب ہے معاملات ہیں چینہ اس لیے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں میں بہت رسوں لے چیزیں ہیں پاکستان تو سننے سے بڑایا ہے آپ نے بولا انڈیا میں بہت سے منcape کے بڑے سارچیز ہیں ہے لیکن پاکستان کی جو ایڈمسٹریٹر ہے نا وہ ناہل ہے ہمارے جتنے بھی سیاست آن آجتہ کو گزرے ہیں وہ ناہل ہیں دیکھیں میں ایک بزنس کرتا ہوں یا آپ بزنس کرتے ہیں نا آپ جتنے بھی ہمارے یہ سیاست آنے ہیں انہوں نے اپنے بزنس بھی ساتھ کی ہیں ان کے اپنے بزنس بڑے سٹینڈ ہے کسی کا ایک بندے کا مجھے بزنس دکھا دیں کسی کا لاؤس میں جا رہا ہے پاکستان کا جو پی آئی ایک کا سیسٹم ہے وہ لاؤس میں جا رہا ہے لیکن ہمارے منسٹر رہ چکے ہیں اور کافی دفعہ منسٹر رہ چکے ہیں ان کا اپنا ائرلائن ہے اور وہ بڑا کامیہ وہ بڑا کامیہ وہ بڑا کامیہ وہ نام نہیں لیتا نام نہیں ٹھیک ہے وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی سہسد آنے ہیں نا ان کا کسی کا بزنس لاؤس میں نہیں ہے چینی کا بزنس ہے چاہے پیٹرل کوئی بھی نہیں ہو کوئی بھی بزنس ہے وہ کسی ہر چلانا ہے تو کرز لے کے چلانا ہے اگر وہ اتنے ہی کمپیٹیبل ہیں وہ اتنے ہی اہل ہیں تو آیا کہ اگر وہ اپنا بزنس ہے چلا سکتے ہیں تو پاکستان کو نہیں چلا سکتے پاکستان چلا سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان کو چلانا نہیں چاہتے میرے حیال سے اب انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم چلا نہیں سکیں گے کیونکہ میں جب سوچتا ہوں یا کوئی بھی عام انسان جب سوچے کہ یار اپنی بھی انسلٹ ہو رہی ہے اپنے کنٹری کی بھی انسلٹور یا کیوں نہ ہم جو کردار کو اپنے کریکٹر کو بہتر کریں اپنے کنٹری کے لیے سوچیں کہیں نہ کہیں تو سوچ جاتی ہوگی میرے حیال سے ان کو یہ سوچ نکل چکی ہے کہ بھائی آپ کچھ ہو نہیں سکتا وہ امید چھوڑ چکے ہیں وہ امید نہیں چھوڑ چکے وہ کہتے ہیں کہ ہم شروع سے ان کو بے کو بناتے آ رہے ہیں آگے پھر ہم بے کو بنا لیں گے پھر انکا نویا اگر ہم دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک آپ نے بولا کہ ہم دونوں نے کٹھے ازاد ہوئے لیکن مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علیدہ ہوئے ازاد پہلے ہم ازاد تو کٹھے ہوئے لیکن ہم علیدہ ہوگے مجھے یہ بتائیں فرق کہاں پہ آ گیا نائنٹین ایٹیز میں فرق آیا سیونٹیز میں فرق آیا نائنٹیز میں فرق آیا کہاں پہ ان کی سوچ بدل گئی آویرنیس آگئی یا مطلب انہیں یہ لگا کہ اب ہم نے اپنے کنٹری کا سوچنا ہے ہم نے یہ جنگیں اور یہ اقتلافات اور ان چیزوں میں نہیں پڑنا ہم نے خود محنت کرنی ہے اور ہمارے یہاں پہ کیا ایکچلی پاکستان کا شروع سے جو ہے نا ایشو معاملات قائد اظم کے وقت سے جب ان کی ڈیٹ ہوئی تھی جب ان کو ایک خراب ایمبولنس مہیا کی گئی انہوں نے کال کی کہ مجھے ان کے جو بھی سٹاف تھا انہوں نے کال کی کہ یہ ایمبولنس پاکستان میں اسی وقت سے یہ جنگ شروع ہو رہی ہے کہ ہر ادارہ کہتا ہے کہ پاکستان میں میں حکمرانی ہونے چاہیے پاکستان میں کوئی ادارہ آئین میں اپنی حدود میں نہیں رہ رہا ہیں وہاں پر مجود ہیں وہ اپنی حدود میں آئیں ان کے ان کے آرمی چیف نے ایک بیان دیا آپ کو یاد ہوگا تو تھوزن ون میں میرے اندار سے آرمی چیف اگر ان کے بیان دیا سیاسی بیان رک diction بلا لیا پارلیمنٹ میں بلا لیا جواب دیں آپ ایک آرمی چیف ہیں آپ پارلیمنٹ کے وزیرات کے مات آتے ہیں آپ نے یہ بیان کیسے دے دیا ہم کسی ادارے کو پارلیمنٹ میں بلا سکتے ہیں صدر نے الیکشن کمیشنر سے ملنا تھا سائن بھی نہیں کیے تو پتہ نہیں کس نے سائن کرتے ہیں صدر کے مات آتا ہے سمبل ہے سٹیٹ کا لیکن وہ نہیں جا کے مر رہا اسے جو الیکشن کمیشنر نہیں مر رہا لیکن امریکہ کے وہ سویر کو مر رہا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں اسے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں جان گا ہے جب ادارے سمجھ جائیں گے نا کہ ہم نے اپنی حدود میں رہنے تو شاید ان کی پھر پاکستان چھوٹی سی بات نا گھر میں باپ کی عزت کریں نا تو گھر کا نظام اچھا چلتا ہے باپ کی عزت نہیں نا کرنے تو گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے نا پاکستان کا بھی یہ یہ ہے کہ جب آپ نے وزیراعظم کے مات آتے ہیں سارے تو وزیراعظم کو دیں گے نا عزت دیں گے یا صدر کے مات آتے ہیں صدر کو عزت دیں گے سارے تو نظام بڑا بہتر نہیں چلے گا ہم سائے بھی ہماری عزت کریں گے اس وقت ہمارے ہم سائے بھی ہماری عزت نہیں کرتے بلکل ایسا ہے اپنانیستان دیکھ لیں نا کیا صورتی اللہ وہ ہمیں آنکہ دکھا رہا ہے ایک کلکٹ میچ میں دیکھ لیں بلکل ایسے ہمیں ایسے وہ ذکار تھے ہیں ان کے خلاڑی کہ جیسے بڑی ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر نہیں ہے اور انڈیا کے ساتھ تو ہمیں شروع سے بتایا گیا نا وہ تو بھائی دشمن وہ حالان دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے انہوں نے اپنی سوچ کو بدل لیا آج بھی ہم اپنی دشمنی کو لے کے بیٹھے ہیں سار وہ سیونٹی پرسینٹ لینا ہے نا اس لیے وہاں پہ دشمنی ہے وہاں پہ دوستی نہیں ہو رہی بات یہ ہے کشمیر کیوں نہیں چھوڑ رہا سیونٹی پرسینٹ لینا ہے سیونٹی پرسینٹ کا رولا نہ ہو تو کشمیر والے بھی معاملات اپنے سیٹل کر لینا پاکستان میں بڑا دکھ یہ ہے کہ کشمیر کا جو حصہ ہمارے پاس مجود ہے ہم وہاں کیا کر رہے ہیں بڑا دکھی ہے کیا کر رہے ہیں مطلب ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں یونیورسٹیز دے رہے ہیں میڈیکل کالیجز دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میں اکثر آپ نے دوستوں میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں جو ادھر کشمیر ہے نا وہ ہمارے کشمیر سے ڈیر اچھا ہے ان کی جب پوٹی جو ویڈیو آتی ہے نا وہ ہم سے ڈیر اچھا ہے چھوٹی بات نہیں چھوٹی بات نہیں ہے بلکل وہ تو وہاں پہ لیکن یہ والے کشمیر کا کیا حال ہے اس کشمیر کو چھوٹے ہمارے اپنے پاکستان کے پارشہ بھی ہو جائے تو اس روڑ سے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے نہیں گزرا جاتا پانچ چھے گھنٹ یہاں سے نہیں گزرا جاتا تو اس لیے اب ہمیں جو یوتھ ہیں نا ان کو ہمیں اب یوتھ کو سوچنا پڑے گا کہ بجائے ہے کہ ہم پیچھے لگیں ان سیاستدانوں کے ہمیں خود کوئی اپنا جو ہے نا اس کو سیلیکٹ کرنا پڑے الیکٹ کرنا پڑے سیلیکٹ کرنا ہے ہمیں اس کے پیچھے لگنا اب یہ دیکھیں مجھے بڑا نا افسوس ہوا یہ بجلی کے بلوں پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تو میں بھی غلطی سے نا اس میں چلا گیا یا ساتھ سو پولیس والا تھا ڈیر سو ہم جو تھے نا پروٹیسٹ کرنے والے تھے لوگ صرف ڈیر سو اور جمعہ کا دین تھا سب کو چھٹی تھی کسی کے بھانا یہ بھی نہیں تھا کہ میری دھیاری ٹوڑ جائے نہیں سیر اس کی ریزن میں ایک آپ کو بتاتا ہوں اب لوگوں میں نا میں ہم جب لوگوں سے اپنا اپینین لیتے ہیں بات کرتے ہیں میرے حیال سے لوگوں میں مایوسی آ چکی ہے کہ بھئی فائدہ نہیں ہے اے ہم پروٹیسٹ کریں گے پچھتر چھتر سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ ہماری سنے ایون آپ تو پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جیسے ہم پبلک کے پاس جا کے بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں کہ بھائی ہمارے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے آپ نے تو بات کی اور مجھے بڑا اچھا لگا یوت کو بات کرنی چاہیے نہیں پھر وہ پھر انہیں کہتے ہیں بندے بڑھا لیں ہمیں لیترمات نکلی ہے اور وہ کر رہے ہیں نا وہ دیکھیں نا وہ تین سو تیسر پہ لے گئے ہیں وہ کر رہے ہیں انہوں نے فری ہنڈ دیا ہوئے ہر چیز کو وہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں فائدہ ہے دیکھیں ہمارا فائدہ ہے تو آئی ایم ایف تک ہماری آواز گئی ہے کہ کچھ کریں کچھ کریں انہوں نے ترلا کیا آئی ایم ایف کا چلیں وہ نہیں ماننے ہزاری بات ہے ہمارے لیے شرم والی بات ہے کہ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے کہ ہماری آواز ادھر تک جائے ہماری تو گورنمنٹ سے لنک ہونا چاہیے لیکن آج ہمیں کچھ پاکستان میں کرنا ہو بجلی کے بل ہوں یا پٹرول کے قیمتیں ہوں یا ڈالر ہو یا جو بھی چیزیں ہوں مزید بات کرنا جو اچھا نہیں ہے پاکستان ان کے اچھا لگا ان سے بات کر کے میں تو چاہتا ہوں مزید ان کے ساتھ بات کی جائے بہت انسپائرنگ پرسنیلٹی ہیں بہت پوزیٹیو ٹھنکنگ رکھتے ہیں اور خاص طور پر پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے جیسے نالیج رکھتے ہیں کوشش کریں گے مزید پھر کبھی ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے مطلبیہ کے پروگرام میں آئے اور ہم سے بات کریں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر اسلام علیکم آپ کا نام محمد نایم الحسن کیا کرتے ہیں سر آپ میں ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا ہے ہم جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں فارن انویسمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں لوگوں سے کہ پاکستان میں فارن انویسٹر کیوں نہیں آ رہے اگر سٹاک مارکٹ کی بات کریں تو ہماری سٹاک مارکٹ ریٹرنز کے اگر ویلیو دیکھیں ریشو دیکھیں نیچے کی طرف جا رہی ہے میبر اگر انڈیا کی بات کریں ان کی سٹاک مارکٹ ریٹرنز جن سے وہ پوائنٹ دن بعد دن بھار رہے ہیں چائنا کو انہوں نے پیچھے چھوڑتی ہے یو ایس کو انہوں نے پیچھے چھوڑتی ہے کیا کہنا چاہیں گی ہمارے یہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں ہے ہمارے اپنے انویسٹر انویسٹ کر رہے تو باہر ملازمت کے لیے تو شروع سے لوگ جا رہے ہیں نا ان کا تو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ جو انویسٹ کر سکتے تھے وہ اپنا سماعہ ہے کٹھا کر کے باہر چلے گئے ٹھیک ہے وجہ کیا سمجھتے ہیں ایک تو سٹیبلیٹی آپ نے بولا نہیں ہے اس کے علاوہ کیا ریزن ہو سکتی ہے سٹیبلیٹی آئے گی کیسے نیبر کنٹری میں تو سٹیبلیٹی ہے وہاں بھی انویسمنٹ بھی آ رہی ہے ادھر بھی وقت ہی آئے گی نا جب ملک میں الات بہتر ہوں گے روزگار ہوگا مہنگائی کام ہوگی اب ایک بندہ جو ہے جو پینتیس چالیس ہزار کمارا وہ بھی مہینہ پورا نہیں کر سکتا اب میں نے اس مہینے ساڑھے چولہ ہزار بجلی کا بیل دی اور آپ کی سیلری اگر میں ساڑھے چودہ پندرہ ہزار بل دے دیا راشن بھی ہے بچوں کو سکول بھی بیجنا ہے اور بھی بہت سے ایکسپینس ہوتے ہیں کپڑے اور بیماری اور غمی خوشی سب کچھ ہے آپ کو ہم لگتا ہے کہ اس طریقے سے چھتر سال سے یہی چیزیں چلتی رہی ہیں آپ کے بھی یہی چلتی جائیں گی کہ امید ہے بیٹی نہیں نہیں امید تو رکھنی چاہیے نا اللہ انشاءاللہ بہتری لائے گا ٹھیک ہوگی اب وہ کون اس کا بنتا ہے سبب یہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں میرا آپ کا ملک پاکستان کی جو پبلک ہے حکمرانوں کا تو قصور ہوگا ہی ہوگا لیکن ہمارا بھی کہیں اپنا بہت زیادہ پیچھے سے ایک ریپا چیز بڑھتی ہے ہم دور پر بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا اور الزام ہم بھی رہی ہے کہیں یہ ایک سو ستر مل رہی ہے کہیں یہ ایک سو سی مل رہی ہے کہیں دوسروں بھی مل رہی ہے ٹھیک ہوگیا اچھا السلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام میرا نابدل بھائی آپ کیا کرتے ہیں میں یہ لنڈے کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہوگیا مطلب جو کپڑے وغیرہ یہ بھائی نے بھی بولا ہے میں نے ان سے سوال کیا فارن انویسٹر پاکستان میں نہیں آ رہے انہوں نے بولا یہاں کے انویسٹر باہر جا رہے ہیں فارن کہاں سے باہر سے انویسٹر کیسے آئیں گے کیا سمجھتے ہیں کیسے حالات ٹھیک ہوں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اللہ آتے ہیں جی ٹھیک ہوں انہوں نے جی کوئی اللہ دا بندہ کو نیک آیا ہوئے کیونکہ ایس ٹیم کوئی ہمیں نہیں سانوں ہوں دی پھر ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے سمجھ لگی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا سمجھ لگی جو ایک دس روپے کی چیز بیس روپے کی ہو گئی ہے اخریدنے سے قوت باہر ہو گئی ہے انہوں نے ایک بات بڑی زبرتس کی اور میں اسے اگری کرتا ہوں انہوں نے بولا کہیں نہ کہیں جدر حکمران گلت ہیں وہاں ہم ہوت بھی گلت ہیں اگر کوئی چیز کا اگری پر ریٹ بڑھتا ہے دور پر ریٹ بڑھتا ہے آگے چھیر پر ہم بڑھا دیتے ہیں آمد صاحب کٹھے نہیں ہے اس لیدہ لیدہ یونٹی نہیں ہمیں کہلے کہلے ہمیں لگی ہے کہ نہیں اگر ایک چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہم نہ خریدیں ہم پائن پائن دس دس کلو لے لیتے ہیں چیز ہمیں چاہیے اگر کلو کیا ہے تو کلو ہی لینی چاہیے زیادہ نہیں لینی چاہیے سامنے لگے ہم پانچ پانچ کلو دس کلو لے لیتے ہیں بلکہ بائی کارٹ کرنا چاہیے نہیں لینی چاہیے پھر ہم کو اس لیے پھر چیزیں نیچے آئیں گی اس کے بجائے اس کو سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں آج دو سو بیس ہو جانی ہے یہ تو پھر کھانے پیس کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں یہ پندرہ طریقہ آتی ہے پمپوں پر لائنے لگ جاتی ہیں اللہ کتنا پر آلوں گا میں اس میں داس لیٹر بارہ لیٹر نہیں نہیں انکل جی ادھر ہونا تو یہ چاہیے ہمارا مائن سیٹ یہ ہو چکا ہے کہ بھائی ہر مہینے کے جو فرس طریق ہے پہلی طریق کو پٹرول کی قیمت بڑھے گی تو ہم بغیر پوچھے بغیر بتایا پٹرول پام پر لائن لگا لیتے ہیں کنسیپٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس دفعہ پٹرول کی قیمت بڑھی تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ پروٹیسٹ یا پھر پٹرول کو بروائیں گی نہیں بس آپ پیدل چلیں گے یا جو بھی کریں گے اس طرح کا کام ہو جائے پھر تو فرق پڑے نا تین دن پہلے ہی پٹرول پام باندھ کار دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے سٹور کیا ہوا ہے تو ہمیں گا یہ ہمارا بیڑا گھر کنوں نے کیا پٹرول پام پالوں نے سمجھ لگیا تین تین دن پہلے ہی ختم کار دیتے ہیں خود بھی غلط ہے کوئی آپ کو کیا لگتا ہے جو نیبر کنٹری ہیں اگر وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں جیسے بھی خبر آئی ہے انڈیا کی کہ وہ جیسے دن پہ دن ایکانومی ان کی بہتر ہو رہی ہے بھئی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے اپنی اجناس ہیں چینی ہے گندم ہے یہ ہم باہر بیڑی دیتے ہیں یہاں ازر کلت ہو جاتی ہے پھر باہر سے مگو آتے ہیں اب یہ ابھی میں اس دن پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ اس پر اندابعہ آپ جو باہر سے چینی مگو آ رہے ہیں وہ دو سو بیس روپے کلو کے حساب سے ملے گی دو سو بیس روپے کی کلو چینی ملے گی ہاں جی اگر وہ دو سو بیس ملے گی تو یہ ہماری جو موٹی ہے یہ تو پھر ڈائیسو پہ چلی جائے گی اگر یہاں یعنی ایزر ڈائیسو روپے کلو پر کے جی شوگر ہے تو جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ضرور دائیے کہ آپ کے وہاں پہ شوگر کا کیا ریٹ ہے اچھا بہت آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے بہتری کی بات کی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یوت کو بھی اپنا جو ہم نوجوان نسل ہیں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بہتری کے لیے پاکستان کی وہ تو کرنا چاہیے لیکن موقع ملے تو پھر ہی کر سکتے ہیں نا ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے آپ تمہارے پاس رائی کچھ نہیں تو ہم کیا ان کے ساتھ بہتری والا معاملہ کریں سمجھ لگی ہے بلی اتنے آگئے ہیں زیادہ جس کا کوئی صاحب نہیں وہ انہیں اترتے تو ہم کیا کریں گے کدھر گئیں گے آپ کا کتنا بھیل لائے ہیں ہمارا پندرہ ہزار بھیل لائے ہیں سیلری یا انکم مہینے کا کتنا وہ تقریباً پنجی تو تیزار بھی یا دے ہکمانے یا دے پندرہ ہزار بھیل لائے تو بچے انہوں سکول بیجنا ہے ان کی فیسے بھی یا انہوں کا خرچہ بھی آرزانہ کا ان کو بھی دینا ہوتا ہے سمجھ لگی ہے یونی فارم آج میں پچیسوں کا یونی فارم لے کے آئے ہوں آج میں پچے کا یونی فارم پچیسوں کا لے سر لاس میں یہ بتا دیں بہت آپ کا ٹائم لیا لاس میں یہ بتا دیں ہم نے کمپیریزن کے لیے نہیں ویسے ہم نے اگر انڈیا کی بات کریں کٹھے سفر سٹارٹ کیا نائنٹین فورٹی سیون میں آج وہ کہاں ہیں اور اتنی بڑی عبادی کو مینج کر رہا ہے اتنی بڑی پپولیشن کو مینج کر رہا ہے اور ہم کہاں بھی وہی کہہ رہا ہوں نا حکومتانوں کی بھی گلتی ہیں ہماری بھی گلتی ہیں ہماری بھی گلتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا لگا جن سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں